پنجاب حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جیلوں میں سزائے موت کے قیدیوں کو لوائیکین سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ ہی ایکسپلوزیو ایکٹ 1905 کے تحت سزا یافتہ قیدی سزاؤں میں ریائت کے مستحق بھی قرار دے دیے گئے ہیں صوبے کی تمام جیلوں میں سزائے موت کے قیدیوں کی بیرکوں کے علاوہ خواتین اور جووی نائل بیرکوں میں پی سی او بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں پنجاب میں جاری جیل ریفارنز کے تحت اب قیدیوں کا ہفتے میں اپنے لوائیکین سے بات کرنے کا دورانیاں 20 سے 40 منٹ اور مہینے کا 180 منٹ تک بڑھا دیا گیا ہے پنجاب کی جیلوں میں ٹیلی فون کے مزید 300 بوت لگانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے یہ ٹیلی فون بوت سزائے موت کے قیدیوں کی بیرکوں کے علاوہ خواتین اور جووی نائل بیرکوں میں بھی لگائے جائیں گے ذرائع کے مطابق اڈیالا جیل راول پنڈی کے علاوہ لاہور کی کورٹ لکپت اور کیمپ جیل میں 60 مزید ٹیلی فون بوت لگائے جائیں گے ایک بڑی پیشرف یہ کی گئی ہے کہ دفعہ 302 میں سزا یافتہ ایسے قیدی جن کی اسی ایف آئی آر میں اس کے ساتھ انصداد دہشتگردی ایکٹ یعنی اے ٹی اے جو اس جرم کے ساتھ پڑھی جائے بھی شامل ہو کو مختلف تہواروں، تعلیم اور ٹیکنیکل کورسز میں قانون کے مطابق سزاؤں میں ریائت کی بھی بازابطہ منظوری دے دی گئی ہے اس سے پہلے ان جرائم میں ملوث قیادیوں کو اید تہوار پر سزاؤں میں کمی کی ریائت نہیں دی جاتی تھی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی قیدی کو صرف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی ہو تو اسے سزاؤں کی کوئی ریائت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ ایسے قیدی جن کو ایکسپلوزیب سبسٹنس ایکٹ 1905 کے تحت صرف بارود رکھنے پر سزا سنائی گئی ہو ان کو بھی سزاؤں میں ریائت کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے اس سے قبل اس ایکٹ کے تحت قیادیوں کو سزاؤں میں اس لیے ریائت نہیں ملتی تھی کہ انہوں نے بارودی مواد رکھا جس سے دھماکہ ہو سکتا تھا یا اس نے بارودی مواد دہشتگردوں کو فراہم کیا جنہوں نے اسے دہشتگردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جیل ری فارمز میں ان قیادیوں کی سزاؤں میں ریائت دینے کے لیے یہ موقف اپنایا گیا کہ بارودی مواد رکھنے والے کا جرم اس کو استعمال کر کے دہشتگردی کرنے والے کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا دہشتگرد کو سزاؤں میں کوئی ریائت نہیں دی جا سکتی لیکن جس کے قبضے سے صرف بارود برامت ہو اسے سزاؤں میں ریائت کا مستحق قرار دیا جائے گا موسیقی